موسیقی 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 کی گریڈ اس بات پہ تہی کی جاتی ہے کہ کینسر کتنی تیزی سے فیل رہا ہے اور کینسر کتنا بڑھا ہوا ہے یا پھر اے کہہ سکتے کہ کینسر کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آپ تک کتنا بڑھا ہوا ہے تو اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کینسر کی کونسی گریڈ ہے کینسر کی گریڈ کو پتہ کرنے کے لیے ہم اس کینسر کے ٹیشوز کی بائیوپسی کر سکتے ہیں یا پھر اس کا histopathologic report بھی کرا سکتے ہیں اس کے وجہ سے ہم اس کینسر کے ٹیشوز یا پھر کینسر کے جو سیلز ہیں ان کے گریڈ پتہ چلتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کینسر کا پیشن کتنا لمبا جی سکتا ہے اس کے بارے میں تو کینسر کے پیشن کی life expectancy بہت سے چیزوں پر depend کرتی ہے ایک ہی چیز پر depend نہیں کرتی سب سے پہلی بات کہ کینسر کا جو tumor ہے وہ localized ہے یا پھر fail چکا ہے مطلب کینسر کونسی stage میں ہے یہ سب سے پہلی بات اس کے بعد کینسر کے tumor کی گریڈ کونسی ہے مطلب وہ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ تک کتنا بڑھ چکا ہے اس کا histopathological reports کیا ہے یہ دوسری بات ہوتی ہے تیسری بات ہوتا ہے تیسری بات ہوتی ہے اس patient کی عمر یا پھر age اور اس patient کا overall fitness اگر patient young ہے adult ہے تو پھر اس میں اس طرح کے کینسر کے treatment میں success ہونے کے یا پھر اس کا prognosis اچھے ہونے کے chances کافی زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی old age patient ہے کوئی بزرگ ہے تو پھر اس میں cancer کی treatment دینے کے بعد اس اس patient میں prognosis کافی کمزور ہوتا ہے اس طرح سے اس patient کی عمر اس patient کا overall fitness cancer کی stage cancer کی grade یہ سبھی چیزیں affect کرتی ہے اس patient کی life expectancy کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس cancer کے مریض میں کوئی complications ہے تو بھی اس complications کے وجہ سے بھی اس patient کے life expectancy کافی کم ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر اس patient میں cancer کے patient میں کوئی end organ damage تو بھی اس patient میں اس طرح کی condition میں life expectancy یہ مطلب کی اس patient کی life span کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے جن بھی چیزوں کی بات کی اس patient کی عمر اس کا fitness cancer کی stage cancer کی grade اس patient میں آنے والے complications اس کے ساتھ ساتھ اس patient میں ہونے والا کم یا زیادہ ہو سکتی ہے for example اگر کوئی patient young ہے adult ہے fit بھی ہے لیکن اگر اس patient میں first grade کے cancer کی وجہ سے کافی زیادہ complications آ رہے ہیں اور end organ damage ہو چکا ہے تو اس patient life expectancy کافی کم ہوتی ہے اور اس کے opposite اگر ہم بات کرے تو اگر کوئی patient ہے جو young age نہیں ہے old age ہے لیکن اس کا cancer ابھی first stage میں ہے first stage میں ہونے کے ساتھ اس patient میں کوئی بھی complication نہیں ہے کوئی بھی end organ damage نہیں ہے اس patient کو کوئی co-morbidities بھی نہیں ہے تو پھر اس condition میں prognosis کافی اچھا ہوتا ہے تو اس example سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کسی بھی patient میں cancer کی وجہ سے کتنی زندگی کم ہو چکی ہے اور کتنی زندگی وہ patient آگے جی سکتا ہے یہ سبھی چیزیں vary کرتی ہیں depend کرتا ہے کہ اس patient میں stage کونسی ہے complications کچھ ہے کے نہیں یا پھر end organ damage ہو چکا ہے کے نہیں یہ سبھی چیزیں اس بات کو affect کرتی ہیں تو this was in short about the cancer and its management thanks for watching this video till then thank you very much